جنرل باجوہ صاحب کی حکومت گرائی اب افتاب اقبال صاحب کے ساتھ ان کی گفتگ ہوئی ہے امران خان صاحب کے تکریر کے بعد افتاب اقبال صاحب نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ امران خان صاحب کو کہیں کہ تکریروں کے دوران میری اوپر آپ تنقید بند کر دے ورنہ میرے پاس امران خان صاحب کی ایسی آڈیوز موجود ہے کیونکہ امران خان صاحب کی جو آڈیوز تھی وہ میں ہی ریکارڈ کرتا تھا کہ پھر امران خان صاحب ساری عمر مو چھپاتے پریں گے آپ اندازہ لگا لے کہ وزیراعظم ہاؤس کی آڈیوز ریکارڈ کرنے یہ سیکریٹ ایکٹ کی خلاف فرضی ہے اور جنرل باجوہ نے اس کا اعتراف خود کر دیا ہے اب یہ ایسی لوس بول جنرل باجوہ نے کرائی ہے کہ امران خان صاحب اس کو مس نہیں کریں گے اور لگتا ہے کہ ساری عمر جنرل باجوہ صاحب اب کیسز میں علشتے جائیں گے افتاب اقبال صاحب نے جو ویڈیو اپلوڈ کی یوٹیوب پر وہ ان سے ڈیلیٹ کروا دی گئی کن لوگوں نے ڈیلیٹ کروا ہی آپ سب جانتے ہیں افتاب اقبال صاحب نے ویڈیو میں کیا گفتگو کی وہ میں آپ کو سنوانے جا رہوں مکمل طور پر اس کو سنے لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیں اس دوسری سراغ رسانی کی طرف میں کہہ تو بیٹھا کہ جی جب آپ کہیں گے اس کے اوپر بات کر لیں گے اسی دوران عمران خان کی سپیچ لگ گی اب عمران کی سپیچ میں بھی سن رہا تھا تھوڑی دیر بعد باجوہ صاحب کا فون آیا حج سیخ پاتے ہیں آگ بگولا تو کہنے لگے کہ آپ دوستی کی آپ اہنسہ کی اور اکاموڈیشن کی بات کرتے ہیں نرمی کی بات کرتے ہیں تو خان کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے کیسے چلا رہا ہے میرے خلاف یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لیکن جناب اس کے ساتھ جو ہوئی ہے اگر وہ یہ بھی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا ایک چیز ہوتی ہے آنر جو بہت کیمتی ہے وہ اٹ سٹیک لگ گیا بیچارے کا دوسری چیز ہوتی ہے جان جو آنر کے بعد سب سے کیمتی چیز ہوتی ہے وہ بھی اٹ سٹیک تھی اور اٹ سٹیک ہے تیسری چیز ہوتی ہے اقتدار وہ اس سے بھی محروم ہوا تو اور کیا کرے یہ باتیں ہوتی رہی میرے سامنے بڑی شدت سے جنرل صاحب کو میں نے کوئی بہت زیادہ تو نہیں جانتا لیکن اس قدر شدید غصے میں میں دیکھ کے تھوڑا سا اس لیے پریشان اور دکھی ہوا کہ جنرل صاحب کی یہ عمر اس فیض سے گزرنے کی ہے نہیں کیونکہ اس طرح کے حالات اس کی معاونت کرتے ہیں ایسی سیچویشن انتہائی فیوریبل ہو جاتی ہے ان عارضوں کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کی بٹرنیس اس طرح کا رییکشن اس میں انڈلج کرنے سے محفوظ رکھیں اچھا جناب مجھے کہنے لگے کہ یہ باز نہیں آرہا یہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا اس کے دماغ میں خناس ڈال دیا ہے کسی نے کہ میں نے اس کو اقتدار سے باہر کیا بھائی سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا تھا کہ جائیں اور ووٹ لیں اس پر میری خواہش تھی یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کو اس وقت کس نے کھلوایا تھا سپریم کورٹ کے معاملات کیا تھے باہر پریزن وین کس کے ہی ماہ پر آئی تھی اور وہ کون تھا والی بحث ایک لمبی چھوڑی لیکن میں اس وقت آئی ٹرائی ٹو بی ای ویری گوڈ لسنر اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا اس وقت تو چونکہ میں اس وقت انٹرویور تھا میں اس وقت کوئی پارٹی نہ تھا نہ اس وقت مجھے بننا چاہیے تھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے بھنک پڑ گی تھی کان میں انتہائی خطرناک بات وہ کرنا چاہ رہے تھے میں نے کہا یہ بات آف دا ریکرڈ ہے یا آپ ریکارڈ پر کہنے لگے کہ میں یہ بات چاہ رہا ہوں کہ تم عمران تک پہنچاؤ میں نے گزارش کی کہ جی میں اس طرح تو کمیونیکیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ بیڈ ٹیسٹ میں یہ بات ہے اور میں نہیں پسند کروں گا کہ میں ان تک یہ بات لے کر جاؤں اور ان کے گوشت گزار کروں اور معاملات کو مزید بھڑکاؤں لیکن میں کسی نہ کسی طرح ان کے کان میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے میں اپنے وی لاغ میں اس کا تذکرہ کروں گا چاہے میں اس کا اجمالی جائزہ لوں لیکن میں کی اجازت لے رہا ہوں کہ میں اسے ایز ایٹ ایز لگا دوں گا اس میں لیکن اف کورس بریفلی اور نائم میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں مزید ڈیٹیلز میں جاتا جو انکشاف انہوں نے کیا خواتین عزرات وہ بڑا عام تھا بڑا لرزہ خیز تھا اور لرزہ خیز عمران کے لیے نہیں خود جنرل باجوہ کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے اور اب آپ اس کو یہ کر دیں اب آپ اس کو وہ کر دیں تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا اب میں نے کہا بھی جیل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنی خلاف جائے گی کہتے ہیں میں نہیں آپ گھبراتا میں نہیں ڈرتا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکلی بہت غصے کی آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے جس پر میں نے باقاعدہ اپنے آج وی لاغ میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہیں ایلٹی میٹلی اگر آپ فٹ ہیں تو فٹ رہے ہیں اس ایج میں تو آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس طرح کے معاملات کا تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی ایسی اس کی چیزیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں خود ریکارڈ اچھا مجھے اس سے لگا کہ جنرل صاحب چھوٹے سے جیمز بانڈ بھی ہیں کہ میں خود ریکارڈ کیا کرتا تھا یا انہوں نے سپیسیفکلی ایکسکلوسیولی زور دیتے ہوئے کہ میں خود کرتا تھا فیض کو بھی نہیں پتا فیض کو بھی نہیں جیسے اقدم جیسے کہتے ہیں نا فیض کو سیکیور کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا یا میرے اندر کے سو کالڈ گھاگ صافی نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فیض صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے یا اونس سارا اپنے اوپر لینے کے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی گفت کو ریکارڈنگز بے شمار ہوتی ہیں تو کہنے لگے کہ فیض کو بھی نہیں پتا میں خود کرتا رہا ہوں میں نے خود کیا خود کروایا ریکارڈ اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا پھر میں ریویل کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے یہ میں نے کہا جنرل صاحب بڑے افسوس سے میں نے مثال دی کہ جو آڈیو اس کی لیک ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے مجھے بہت دکھ ہوا بڑی شرم آئی وہ باتیں سن کر وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں جو بھی ہیں لیکن بیڈ ٹیسٹ ہے اس نے اس کا بال بھی بانکہ نہیں کیا وہ جو ہے سو ہے سب کے سامنے ہے پہلے وہ کیا ہوتا تھا اب کیا ہے پوری دنیا جانتی ہے وہ اگر اس سے نہیں گھب رہا ہے تو اس سے کیا ڈرے گا اور دوسرا میں نے پھر ریپیٹ کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اس سے نقصان اس کا تو نہیں ہوگا آپ کا بہت ہوگا آپ کے نہیں آپ کے تمام ساتھیوں کا ہوگا کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے اس بیچارے معصوم نواز شریف کوئی شکنجے میں آپ نے بسایا تھا آپ ایک طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا قصوری کوئی نہیں تھا آخر وہ شور مچا رہے ہیں کہ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا اور عمران اس کا بینیفیشری ہے تو اس کا نیٹ ریزلٹ تو یہ ہوگا اور آپ کی یہ بات کسی نے اس لیے نہیں ماننی نون لیگ کو ایک نیریٹیو شاید مل جائے لیکن اس میں بھی جان اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپن اینڈ شٹ کیسز ہیں نواز شریف پر ان کی فیملی پر ان کے بھائی پر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے بھائی جان یہ معاملہ تو لیجسلیشن کروا کے آپ آف دا ہک ہوئے ہیں اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو آپ ایک دفعہ پھر غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں پھر سٹیٹ سیکرٹس کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا اس پر بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا تو تو یہ ایسی ایک فضول سی بحث شروع ہوگی ہے جس کا خام خام مجھے اس کے بیچ میں اپنے آپ کو رگید نہ پڑا میں نے یہی بات in so many words خان صاحب کے بھی گوش گزار کر دی ہے اور خان صاحب نے اس کے آگے جو ری ایکٹ کیا ہے جس طرح وہ اسی طرح تھا جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ کہنے لگے کیوں سے کہو کہ جتنا زیادہ اور شور مچانا چاہے مچا لے ابھی تو میں اس کے پیچھے گیا ہی نہیں ابھی تو میں نے وہ سارا سلسلہ کیا ہی نہیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ آپ کو خام خوا ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پر آپ اپنی پوزیشن خود کمپرمائز کریں گے وہ ایک پالیٹیشن ہے وہ بہت لیبرٹیز لے سکتا ہے آپ کی جو جولانگاہ ہے جو آپ کی فیلڈ آف ایکٹیوٹی ہے جنرل صاحب وہ انتہائی محدود ہے مثال کے طور پہ ابھی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کھل کے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو آگ بگولہ نہیں ہونا چاہیے حکمت سے کام لینی چاہیے کیونکہ آپ آرچ رائیول ہیں عمران خان کا اس پوری سیچویشن میں عمران آپ پر کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا اس کی ایکچول پولٹیکل ٹاگ آف وار جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور وہ اپنی ساری توجہ انہی پر مرکوز رکھنا چاہ رہا ہے ہاؤائیور آپ کی اس بات نے جس طرح آپ نے یہ لوس بات ادھر میرے ساتھ کر لی یقینا جعوید چودری کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کیونکہ جس کو جعوید چودری ایک مشاق کھلا رہی ہے اس نے اپنی تحریر کی زینت بنا دیا اور امران اب ایک مشاق سیاستدان بن چکا ہے اس نے فورن پک کیا اس کی پارٹی نے پک کیا اس کے نیریٹیو کو اس سے تقویت ملی تو ان چیزوں کو ذرا دیکھ کے معاملہ کیجئے گا کیونکہ سلپری سلوپ پہ امران نہیں ہے آپ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور ادا کریں موسیقی موسیقی میگنسی کنی کنید